تو اس اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں ہم چویان اور جولی کو دیکھتے ہیں وہ دولوں ابھی بھی ایک دوسری کو کافی اچھے سے کس کر رہے تھے جس کے بعد چویان اب کس کا نہ چھوڑ دیتا ہے لیکن چویان کے عجیب سے فیس کو دیکھ کر جولی چویان کو کہتی ہے کہ آنکر تمہیں سا کیوں کر رہے ہو اس بات کو سنکتا ہے کہ جیدہ پریسان ہو مت ہو مچ تمہارے ساتھ بس فلیٹ کر رہا تھا لیکن تبھی چویان گصہ ہوتے ہوئے اپنے سوٹ کو وہی نکال کر سیدھے میسٹر سمائلنگ بڑے آسان سے روک لیتا ہے لیکن تبھی مشکل اس سمائلنگ چویان کو کہتا ہے کہ آنکر تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی بہتی ہے تو مجھے کبھی ڈھونڈ نہیں پاس آتے تھے آنکر تم نے یہ کیسے کیا تو یہ دور سے طرف چویان کو دیکھتے ہیں کیونکہ جولی کو کہتا ہے کہ تم جلدی سے ہمارے مینگ منسن کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہاں پر مدد کی بہتی ضرورت ہے اس بات کو سنکر جولی چویان کو کہتی ہے کہ کیا تم اکیلے اس آدمی سے لر پاؤ گے کیونکہ یہ پر سمجھ بہتی ہے تو عزیب لگ رہا ہے اس بات کو سنکر چویان جولی کو کہتا ہے کہ اگر میں سے ہرا نہیں پایا تم اپنے سپیٹ کے مدد سے یہاں سے آرام سے بھاگ سکتا ہو اس بات کو سنکر جولی بھی آن سہمت ہو جاتی ہے جس کے بعد جولی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جولی کی جاتے ہی چویان بہتی تک غصے میں ہو کر اپنے کورڈ فارم میں ٹانس فرم ہو جاتا ہے جس کے بعد چویان اس مشکل اسمائلنگ کو کہتا ہے کہ آنکھر تم اپنے آپ کو کہت کر کے کیوں رکھتی ہو تمہارا مو بہت یہ تا بولتا ہے لیکن تبھی مشٹر اسمائلنگ بات کو وزلتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے ہاں ارے ہاں اب مجھے پتا چلا تمہارا ٹائم گارڈ نے اس پیس ٹائم کا یوز کیا جس کے بعد سے تم مجھے ڈھونو پائی لیکن اس بات کو سنکر چویان کا غصہ آ جاتا ہے اور اسی تب مشٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے ہی چو گارڈ لگاتار مشٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک پہ اٹیک کیا جارا تھا لیکن مشٹر اسمائلنگ کے ہر ایک اٹیک سے بچتے ہوئے تو میرے ہمانتا ہوں کہ تم مجھے بہت تیجہ چوکا دیتے ہو لیکن اسی کے س dressed مائلنگ کبھاتے ہر چویان سے بچتا جارا ہاتا تھا جس کے بعد وہ تھورا دور جا کے چویان کو کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو ایک ساتھ مالانا چاہتا تھا لیکن اس کا پتہ تمہیں بہت ہی لئے ح� Oldود1 تکل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہ ایک بار پہلے ہی میرے ہاتھوں سے مر چکے وہ اتنا کہہ کر وہ اپنے برے برے ڈنٹیکلز کو باہر نکال کر سیدھے چوئیان کے اوپر اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ میسٹر اسمائلنگ کی باتوں کا سنکر چوئیان کا بدہ حیران ہو جاتا ہے اس نے رکھتا ہے کہ آخر اس کے اس سب باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو وہی دوسری طرف میسٹر اسمائلنگ ہستے ہوئے چوئیان کے اوپر لگاتار اٹیک پہ ٹیک کیے جا رہا لیکن پھر میسٹر اسمائلنگ چوئیان کو کہتا ہے کہ اس کا مطلب میں نے تمہارے ٹائم گوڈ کو اپنے سپیڈ اینڈ ٹائم کا استعمال کرنے پر مجبور کر دیا لیکن اسی کی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میسٹر اسمائلنگ چوئیان کی باتوں کو سننے کر بہت کتا گسے میں آ جاتا ہے وہ لگاتار اپنے برے برے ٹینٹیکلز کے مدد سے چوئیان کے اوپر لگاتار اٹیک پہ ٹیک کیا جا رہا تھا تو وہی دوسری طرف چوئیان اپنے آپ کو اس کے اٹیک سے بچانے میں کاری عدم اس کے لوگوں کا سامنا کر رہا تھا جس کے بعد چوئیان گسہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہارے سر کو کھاٹوں گا اس کے بعد تمہارے موہ کو چھیروں گا کیونکہ تمہ بہت یادہ بودھتے ہو لیکن اس بات کو سنکر مسٹر اسمائلنگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ارے نہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ بہت یادہ ایمپوسیبل ہے اتنا کہہ کر وہ اپنے برے برے ٹینٹیکلز کو چمین کے اندر سے نکالتا ہے اور چوئیان کے پر اٹیک کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے تو ہی دوسری طرف ہم لگ چوئیان کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنے تھنڈر ڈکسلیکسن سوٹ کی سیکنڈ موو کا استعمال کرتا ہے جو کی کافی ایدہ پارفول ہوتا ہے جس کے بعد چوئیان اپنے تھنڈر سے ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے جس کا نام سیکنڈ موو آف تھنڈر پینٹنگ ہوتا ہے وہ سیدھے مسٹر اسمائلنگ کو پر اٹیک کرتا ہے اس کا یہ اٹیک بہت ہی تا پارفول اور خطرناک تھا جس کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ کا سیر اس کے گردن سے الگ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا ہونے کے بعد جدی مسٹر اسمائلنگ جو جس سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو بس مجھے بول دیا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس بوڈی کے اندر سے ایک اور ڈیمن نکلتا ہے جو کی اصلی ڈیمن کینگ ہوتا ہے چوئیان چپ چپ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ساتھ میں اسے کافی دہ حیرانے بھی ہو رہا تھا پھر ہم ڈیمن کینگ مسٹر اسمائلنگ کو دیکھتے ہیں اصل نہیں آیا اور اس کے علاوہ میں تمہارے چھوٹے بچپن کے یاد ہی ہوں کیا تم مجھے یاد رکھ سکتے ہو اسے کے ساتھ سین پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم چھوٹے چوئیان کو دیکھتے ہیں جس نے کے پہلے ہی اپنے پاور کے مدد سے ایک بار مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹھے کر کے اسے مار ڈالا تھا لیکن اسی کے ساتھ جب اس نے اسے مارا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا ڈنٹیکل بچ چکا تھا جس کی مدد سے مسٹر اسمائلنگ نے اپنے آپ کو فیوز سے ریبرت کر لیا تھا لیکن اسی کے ساتھ مسٹر اسمائلنگ کیونکہ دیومن کنگ تھا وہ چوئیان کو بتاتا ہے کہ میں وہ ہی ہوں جس نے کی تمہارے مادر کو مارا تھا لیکن اس بات کو سن کر اب چوئیان کو بہت یہ تو گصہ آ جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر سے کافی پاورفل تھنڈر آورا نکلنے لگا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوئیان اب بہت یہ تو گصے میں آ چکا تھا چوئیان کے دورانے مسٹر اسمائلنگ کے دونوں ہاتھوں کو پکر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب میں تمہارے اس گصے کو ختم کر دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ چوئیان کے پر اٹیک کرنے والا تھا لیکن تبیہ وہاں پر جولی آ کر اپنا شیونک سے پاور کی حمد سے مسٹر اسمائلنگ کے اٹیک کر کے اس کا دھیان بٹکا دیتا ہے اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چوئیان بے اس کے قید سے آجاد ہو جاتا ہے علاقاتار مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے جولی سے کہتا ہے کہ آن کر تم واپس کیوں آ گئی اس بات کو سن کر جولی گصہ تو بے کہتی ہے کہ تمہارا ہمت کیسے ہو مجھے جھوٹ بولنے کی قید میں لگا تھا کہ مجھے پتا نہیں چلے کہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو لیکن اس بات کو سن کر چوئیان جولی کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک دیمن کینگ ہے اس لئے بہتر ہو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن اس بات کو سن کر جولی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جانے والی اور اس کے علاوہ میرے پاس میرے آرچرس ہیں اور اس کے مدد سے ہم اس کا سامنا کر ساتے ہیں لیکن اس کی بات کو کس سن کر دیمن کی کہ وہ تیتہ گصہ آتا ہے اور وہ چوئیان کو پھے اٹھا کر فیک کر سیدھا جولی کی طرف فیک دیتا ہے جس کے بعد مسٹر دیسمائلنگ ٹینٹیکلز کو نکال کر جولی کے اپر اٹیک کرنے والا تھا یہ تھی کہ چوئیان وہ چیدھا گھرا چاہتا ہے لیکن تمہیں وہاں پر یان آکر مسٹر اسمائلنگ کے ٹینٹیکلز کو بیچ میں سے کٹ دیتا ہے جس کے بعد یان مسٹر اسمائلنگ یعنی کہ دیمن کینگ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بلیڈ بہت یا ایکسٹرا آرڈنری ہوگا اتنا کہ کریان بلکاتار مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک پر ٹینٹیکلز کیے جا رہا تھا جس کے وجہ سے مسٹر اسمائلنگ کو بھی تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے جس کے بعد لکاتار اٹیک کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ تھوڑا سا گھائل ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایک ساتھ مسٹر اسمائلنگ کے خلاف خریف ہو جاتے ہیں مسٹر اسمائلنگ یعنی کہ دیمن کیوں نے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اچھے دوست اب ایک ساتھ آ چکے ہیں لیکن سائے تم لوگ بول رہے ہو کہ تمہارا ایک دوست ابھی بھی مشنگ ہے پھر ہم مسٹر اسمائلنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ غائر ہوا تھا لیکن تبھی اچانک کچھ بہت یادہ عجیب ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر اسمائلنگ کے پیٹ میں سے ایک اور دیمن کینگ باہر نکلتا ہے جو کہ مسٹر اسمائلنگ کا ہی ایک پرفیکٹ روپ تھا جو کہ بہت یادہ خطرناک اور پارکر لگ رہا تھا مسٹر اسمائلنگ اپنے نئی بوڈی کے ساتھ انہیں کہتا ہے کہ کیا تم لوگ میرا دوست بندہ بسند کرو لیکن اس بات کو سن کر یعن کو بہت یادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ صحیح تھی غصہ ہوتے ہوئے مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں مل کر مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک پہ ٹیک کیے جا رہے تھے جہاں پر مسٹر اسمائلنگ اکیلے ہی تینے گوڈ کو بہت اچ سے سمال رہا تھا اور ان سب کے پیچھ کافی خطرناک اور آئیکونک لیول کا فائٹ ہونے لگتا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ تینوں مل کر بھی مسٹر اسمائلنگ کا کچھ زیادہ بگار نہیں پا رہے تھے کیونکہ مسٹر اسمائلنگ کے نئے دیمن کنگ باڑی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاورپل لگ رہا تھا لیکن وہ تینوں بھی کہاں ہار ماننے والے تھے وہ لگا تھا اور مسٹر اسمائلنگ کے اوپر اٹیک پہ ٹیک کیے جا رہے تھے لیکن تب ہی اچانک جولے روک جاتی ہے کیونکہ دیمن کنگ نے یان کو پکل لیا تھا لیکن تب ہی دیمن کنگ ایک اپنے پوچھ کے مدد سے جولی کے اوپر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے اس اٹیک کی وجہ سے جولی تھوڑی گھائل ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ہم چویان کو دیکھتے ہیں جو کہ تیجی سے مسٹر اسمائلنگ یا دیمن کنگ کے اوپر اٹیک کر نکلے جا رہا تھا لیکن دیمن کنگ کے اوپر اٹیک کر کے اسے پیسے تکیل دیتا ہے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یان جلی سے اپنے گریوٹی کے پاور کا استعمال کرتا ہے جس گریوٹی کے پاور کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ ہوا میں ہی انہیں لگ جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چویان وہ اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ کو اپنے آپ کو سمال لے میں کافی دکت ہو رہا تھا پھر ہم چولی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فینکس سیکرٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتی ہے جو کہ فائر چام ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ کے چاروں طرف آنکھ کا باونڈر بن جاتا ہے اور اس آنکھ کے باونڈر کے اندر سے کافی فاور فول فینکس بہی نکلتا ہے جو کہ مسٹر اسمائلنگ یعنی کہ مسٹر اسمائلنگ کو پوری تلسے چلا کر رکھ دیتا ہے اب مسٹر اسمائلنگ جزتے ہوئے نیچے گر رہا تھا لیکن تبیہ یان اس کے اوپر ایک کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے پھر موقع پاکہ چویان بھی اپنے سیکرٹ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر خطرناک اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے مسٹر اسمائلنگ کا باونڈی بہت دور جا کر گرتا ہے تو ہی دوسری طرف ہم لوگ جولی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ بہت ادھا گھر ہو چکی تھی لیکن تبیہ یان اس کے پاس اکر اسے سمال لیتا ہے پھر ہم یان کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ کیا وہ آدمی مر گیا اور اسی کے ساتھ یہ پارڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے اس کا نیکس پارڈ بہت جلدی آئے گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا